بجرنگ بلیس کے حنواند راج جی کو سب لالے ہی لال کریے ہے میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا پھڑا پھڑ کام بنیں گے آپ کی کتاب بھی لال ہو جوت بھی لال ہو جس میں آپ نے جوت بنائی ہے وہ کلابے کی جوت بنائی ہے گھی میں بھی تھوڑی سی رولی یا سندھ رو ڈالی جیگا آسن بھی آپ لال اپنا بستر بھی لال دیکھو میں نے بھی لال ہی فین رکھا ہے اس لیے اپنا بستر بھی لال آسن بھی لال کتاب کے اچھر بھی لال تو آپ دیکھئے کتنا بڑیا ہوتا ہے اس حنوان جینتی پر سب آپ لال ہی لال کر دیجئے گا اب بات آتی ہے کہ حنوان جی کو سندھور اتنا پریہ کیوں ہیں حنوان ناٹک بڑا عدود گرنت ہے کبھی ہاتھ تک لگ جائے ہاتھ لگ جائے تو بجرنگ والی کا یہ گرنت آپ جرور پڑیے گا بہت عدود ہے بہت بشش ہے ایک بار کی باتی پرہو سی رام جی کا دروہ لگا تھا بجرنگ والی تو چرنوں میں ہی رہتے ہیں تو آپ کو پتائیے پرہو رام جی نے کہا حنوان تھوڑا اپنی ماں جانکی کے پاس جاؤ اور ان کو بولا کر بھی لے آؤ حنوان جی چلے ماں کو پرڑاں گیا اور کہا ماں سرکار نے آپ کو دروار میں بولایا ماں تھا اس سمیں اپنی ماں میں سندھور لگا رہی تھی حنوان جی نے پوچھا ماں یہ کیا ہے تو ماں تجانکی نے کہا بیٹا یہ ماں میں ہم سندھور لگا رہے ہیں کیوں؟ پیس سندھور کے لگانے سے بھگوان کی پرہو کی یہ عمر بڑے گی آئیو بڑے گی حنوان خوص ہو گئے ماں کو بدا کرنے کو گئے اور حنوان جی لوٹ آئے اور ڈبی میں جتنا بھی سندھور بچا تھا حنوان جی نے وہ پورا کا پورا اپنی دےہ کے اوپر پوت لیا اور سندھور لگا کر کے دروار میں حنوان جی پہنچے رام جی نے دیکھا رام جی نے پوچھا حنوان یہ کیا ہے حنوان جی کے آنکھیں بڑھائیں حنوان جی نے کہا پرہو ماں نے ایک چھوٹی سی لکیر سر میں لگائی ہے آپ کی عمر بڑھانے کے لیے اور میں نے سندھور اس دےہ ہمیں لگا لیا ہے اوپر امبر اور نیچے دھرتی رہے تب تر لوگوں کے ہردے میں آپ باس کریں آپ لوگوں کے ہردے سے کبھی ہٹے ہی نہیں اس لئے میں نے دےہ سے سندھور بھوت لیا رام جی ات سے خوص ہو گیا حنوان جی کو چھاتی سے لگا لیا اور کا حنوان آج میرا بردان ہے تیرے لیے جب تک رام کی کتھائیں رہیں گی تب تک دھرتی پر حنوان رہے گا ساتھ چرنجوں میں حنوان تمہارا نام آئے گا اور جو تمہارا اسمن تمہارا بھجن تمہارا چنتن کریں گے رام انہیں سائیو جمکتی دے گا رام ان کے اوپر آتی پرسند ہوگا اور جو حنوانی کو سندھور چڑھائے گا اس کے پروار کی عمر دن دونہ راتری چومنی پڑے گی ہر سمشہ کا سمادان ہوگا سندھور چڑھانے سے سو کام ہوتا ہے حنوان کو خوز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میں آپ سبھی بھگتوں کو اگرے پور بھگت نمیزن کرنے نام چاہوں گا آپ سنوار کے دن یا منگلوار کے دن جب بھی آپ حنوانی کو سندھور چڑھا دیں اس میں آپ دیسی کی کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس میں آپ چمیلی کے تیل کا بھی پریوک کر سکتے ہیں چمیلی کے تیل کی جوت بھی جلا سکتے ہیں سندھور میں ڈال کر کے چمیلی کا تیل دیسی کی سندھور میں ڈال کر کے اور حنوان جی کے ایک سو آٹ یا بارے نام لے کر کے حنوان جی کے اوپر سندھور چڑھا دیں کچھ ایسا سنکلپ لے کر کے ہی کچھ سمیہ تک ہی چڑھا دیجئے دیکھ لیجئے آپ کے کام کیسے پڑ 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 پڑوں میں ہر چند رہتے ہیں ہر پڑ رہتے ہیں جب ہنوان جی کے لئے پڑ کو کہنا پڑا ہے کبھی میں تُس سے کبھی ارن نہیں ہو سکتا اور حنوان بھی رام کے کار کے لئے بڑ دیتے ہیں رام کار کینے ابنو موئی کہاں مسنام جو سرسا کے سامنے کہتے ہیں اے ماں میرا انتظار کیجئے سیتا کی سدھ پڑ 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 سناوے تب تب بدن پیٹھے ہو مائی تب تب بدن پیٹھے ہو آئی میں ست کہتا ہوں بھگوان کا کام کر کے میں شکر ہی چل کے آتا ہوں پروت کو کہتے ہیں رام کار کینے ابنو موئی کہاں مسنام جو تک بھگوان کام نہیں ہو جائے گا تو میں تو مسنام نہیں لے سکتا ہنوان وہ ہیں جن کا عوطار جن کا پراکٹ کہی رہو رام کے لئے ہوا ہے ایک آدس مارود رہ گیارے مارود رہی دھردی پر بدنگولی سرحمند مہاراج بن کر کے آئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر اور ہر دونوں نے مل کر کے ایک افتار اس دھرتی پر لیا ہے جس کو ہم بجرنگولی سری حنواند لادی مہاراج کے نام سے جانتے ہیں آپ سرسناتری بھائی بھی ہیں آپ حنواند لادی کے چڑھوں میں بندن پرام کرتے ہوئے وہ سمیے کے لئے سنوار اور منگلوار کو آپ پسپارچن کے دوارہ یا کچھت ارچن کے دوارہ 108 وار پھول چڑھا کر 108 وار چاول چڑھا کر کے پھر آپ ہنواند لادی کو سندھو چڑھا کرتے ہیں یا دیا منگلوار کو سندھو چڑھا رہے ہیں تو چھوٹی سے نیچے چڑھائیے اوپر سے نیچے کی طرف اور سنوار کے دن آپ سندھو چڑھا رہے ہیں تو چڑھوں سے لے کر کے اوپر چڑھائیے ان دونوں کا اپنے آم میں بہت انتر ہے بہت پرواب ہے بہت بھاو ہے تو یہ ہنواند جنتی آپ سب کے لئے بہت سو ہو پورو کی ویڈیو میں میں نے تین جو جلانے کے لئے آپ کو یہ بات کہیے پیپل کے پتے کی مالا تلسی کے پتوں کی مالا چڑھانے کی یہ بات میں نے آپ کو کہیے اس ویڈیو میں میں کہہ رہا ہوں کہ لکڑی کی جو تلسی آتی ہے ہنواند جنتی کو اس تلسی کی مالا بھی بجرنگوالی سری ہنواند لال جی کو آپ پہنائیے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کردو تشنام ایک کٹوری میں رولی اور چندن گھول کر کے جیسے پنچہ مرت سے بھلوان کشنام کراتے ہیں تو اس رولی اور چندن سے کٹورہ بھر کر کے اور بجرنگوالی سری ہنواند لال جی مہدار کا مہا اب سے کیجئے گا ہنواند جی کو لنگوٹی جرور پہنائیے اس ہنواند جنتی پر جس سے وہ اپنے آتی پرشاند ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں چھوٹی پرطمہ ہے ہنواند جی کی چلو یہ سب کچھ نہیں ہے آپ کے گھر تو آپ مانشک بھاو سے ہی بھاوان کا بندن کیجئے بھاوان کا پوجن کیجئے ہنواند جی کا ان کا حنمان چالیسہ کا پاٹ کیجئے گا اور یہ ہے دوہا نہ بلنا بلیں لال دیہ لالی رسے اردھر لال لنگوٹ